اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کرسمس ٹریز جو ہوتے ہیں جو کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کے ہاں کرسمس ٹریز کا ایک کانسپٹ ہے وہ ٹریز کو سجاتے ہیں اور ٹریز کے پاس گفٹس رکھتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے اب بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سینٹا رات کو آ کر اسی درخت کے پاس تمہارا توفہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ سینٹا کے لیے دودھ اور کوکیز بچے رکھتے ہیں تاکہ سینٹا آ کے دودھ پیے کوکیز کھائے اور توفہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اب یہ ٹری کا کیا چکر ہے یہ آخر ٹری رکھا کیوں جاتا ہے کیا یہ شروع سے عیسائیوں کے ہاں کوئی معاملہ اس طرح کا تھا یا وہ لوگ جو عیسائی نہیں تھے وہ عیسائی ہوئے تو ان سے یہ چیز آریتن لے لی گئی دیکھیں ہسٹری آف کرسمس ٹری جو ہے وہ ایک سمبولک یوز ہے ایور گرین ٹریز کا کیونکہ کرسمس ٹری بیسیکلی ایک ایور گرین ٹری ہے اور ایور گرین ٹری عیسائیت سے بہت سال پہلے ایجپشن جو تھے نا جو فرائنہ تھے ان کا جو مذہب تھا اس کے اندر بھی آپ کو ایور گرین ٹریز کا استعمال مل جائے گا اسی طرح عیسائی ہونے سے پہلے جو رومی تھے وہ تو بت پرست تھے نا ان کے ہاں بھی آپ کو یہ کانسپٹ مل جائے گا اچھا اس کانسپٹ کو زندہ رکھا ہے ایک عرصے تک جرمنز نے حالانکہ وہ عیسائی ہو چکے تھے اس پر بھی آج بات کریں گے اور اس کے بعد یہ چیز انگلنڈ سے ہوتی بھی امریکہ کیسے آئی یا امریکہ میں یہ کیسے آئی اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ امریکہ سے پھر ساری دنیا میں یہ پھیلی ہے کیونکہ ہالی وڈ کی موویز ہیں پھر امریکن کلچر سے ہمارے ہاں لوگ بڑے امپریس ہیں تو نتیجہ تین اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کرسمس ٹری کا معاملہ کیسے سٹارٹ ہوا ہوتا کیا تھا کہ پرانے زمانے میں جب یہ لوگ عیسائی نہیں تھے تو ان کے ہاں ایور گرین ٹریز کو جب یہ دیکھتے تھے کہ ونٹر کی شدید سردیوں میں اسپیشلی نورڈن ہیمسفیر کے علاقوں میں یا ایسے علاقوں میں جہاں پہ برف بہت زیادہ پڑتی ہے وہاں وہ دیکھتے تھے کہ سارے ٹریز مرجھا جاتے ہیں سوائے ایور گرین ٹری کے تو انہوں نے ایور گرین ٹری کے بارے میں عجیب و غریب سی تہمات کر لی کہ یہ کوئی سپیشل ٹری ہے اس کے اوپر کوئی خاص بلیسنگز ہیں تو یہ نتیجہ تین اس ٹری کے بوز بنا کے اپنے گھروں کی دیواروں میں یا کھڑکیوں پر لٹکا دیتے یا دروازوں پر لٹکا دیتے اور پھر تہم پرستی کا یہ زمانہ ان کا اس بات پر ان کا بلیف تھا کہ ایسا کرنے تھے جو چڑیلے ہوتی ہیں جو بدروحیں ہوتی ہیں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہم سے دور رہیں گے یہ ان کا ایک کونسپ تھا اچھا پھر ان کے ہاں ایک اور کونسپ یہ بھی تھا یہ عیسائیت سے پہلے جو ان کے ہاں پیگنزم کا دور تھا یورپ میں اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ونٹر سولیسٹس کا جو فیسٹیول ہوتا تھا دیسمبر ٹوئنی فرس یا دیسمبر ٹوئنی سیکنڈ جس کے بارے میں یہ مانتے تھے کہ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ رات جو ہے وہ سب سے لمبی ہوتی ہے اور دن سب سے چھوٹا ہوتا ہے سارے سال کے دنوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس دن جو ہے رات سب سے لمبی ہوتی ہے اور دن سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور جو انشینٹ لوگ تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ سن جو ہے نا سورج اس کے یہ پوجہ کرتے تھے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ سورج جب بیمار ہو جاتا ہے تو ونٹر آ جاتا ہے اور اس دن کے بعد چونکہ یہ سب سے بڑی رات ہوتی ہے سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اس کے بعد دن دوبارہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے رات سو کرنی شروع ہوتی ہے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ اب سورج ٹھیک ہو رہا ہے سورج کی طبیعت جو خراب تھی ان کا جو سورج خدا تھا اس کی طبیعت خراب تھی اب وہ ٹھیک ہو رہا ہے جب وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو آؤ ہم سورج خدا کو سیلیبریت کریں اس کے ٹھیک ہونے کو اور پھر جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو بہار آ جائے گی اور بہار آ جائے گی تو پھر ہم فصلے لگائیں گے اس قسم کا ان کا عجیب و غریب سا کانسپ تھا تو ایور گرین ٹریز کو یہ بڑا اس میں دیکھتے تھے کہ ایور گرین ٹری ایسا ٹری ہے کہ باقی ٹریز کے مرجانے کے باوجود یہ ہرا رہتا ہے اس یاد میں کہ یہ جو ان کا سورج خدا ہے اس کے لیے کوئی معاملہ اس سے ساتھ جڑا ہوا اچھا پھر اسی طرح اگر آپ اینشنٹ ایجپشنز کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی ان کے پاس ایک گوڈ تھا را نام تھا اس کا اور اس کے بھی اس کا جو سر تھا نا وہ ہاک کا سر تھا باس شکرے کا سر تھا اس کا اور اس کے اوپر ایک سورج کی طرح کا ایک کراؤن جو ایک کراؤن پہنتا تھا وہ اس کے اوپر سورج کا سیمبل تھا تو ان کے ہاں ایجپشنز کے ہاں بھی یہی بڑا چکر تھا کہ را جو ہے وہ بمار ہو گیا ہے جب سردیاں آ جاتی ہیں تو جیسے ایسے گرمیوں کی طرف جاتے ہیں تو را ٹھیک ہوتا رہتا ہے تو ان کے ہاں ایجپشنز کے ہاں بھی یہ تھا کہ وہ گھروں میں گرین پام جو ہے وہ لے کے آتے تھے رشز لے کے آتے تھے اور پھر اس کو سمبلائز کرتے تھے تو یہ ان کے ہاں بھی کونسپ تھا اس طرح رومنز جو ہے وہ سولیسٹس جو فیسٹیبلز کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی رات اور دن سب سے چھوٹا اور اس کے بعد اگلے دن سے دن بڑا ہونا شروع ہو جاتا تھا تو ان کے ہاں ایک فیسٹیبل ہوتا تھا اس کا نام تھا سیٹنیلیا وہ سیٹن جو ہوتا ہے نا پلانٹ جو ہے سیٹن وہ اس کے آنر میں کیونکہ وہ ان کا گوڈ تھا سیٹن اس کو وہ گوڈ آف ایگریکلچر مانتے تھے تو ان کا یہ تھا کہ اب دن بڑا ہو رہا ہے اور رات سکڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا طاقتور ہو رہا ہے اور اس کے بعد طاقتور ہوتے ہوتے پھر وہ وقت آئے گا کہ پھر وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ پھر ہم فارمنگ کر سکیں گے پھر ہمارے اورچرڈ ہوں گے اور پھر پھلیں گے پھولیں گے فصل ہوگی پھل آئیں گے تو وہ اس دن کو اس معنی میں سیلیبریٹ کرتے تھے اچھا اسی طرح اگر آپ یورپ کے نورت میں چلے جائیں جہاں ڈرویٹس رہتے تھے ان کی جو پریسٹ ہوتے تھے جو کیلٹس ہوتے تھے اور وہ بھی اپنے ٹیمپلز کو اسی طرح کے ایورگرین چیزوں سے سجاتے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ چونکہ ایورگرین ہے تو یہ ایور لاسٹنگ ہے اسی طرح اگر آپ سکینڈینیویا میں چلے جائیں جہاں وائیکنگ سرہ کرتے تھے تو ان کے ہاں بھی ایورگرین جو ہے وہ ایک سپیشل پلانٹ تھا ان کے بعد بھی سن گوڈ تھا جس کا نام تھا بولڈر اس کی وہ پرستش کرتے تھے تو اس میں وہ اس کو بڑی سراتے تھے کہ یہ ایسا درخت ہے جو اس موسم میں بھی ہرا رہتا ہے اچھا جرمنی اور کرسمس ٹری کا ایک بڑا تعلق جس کے بارے میں نے آپ سے بات کی تو اب چونکہ یہ لوگ آہستہ آہستہ عیسائی ہوئے اور عیسائیت ان میں پھیلتی رہی تو جرمنز نے اب سے کوئی پانس سو سال پہلے ان کے ہاں جو بڑے دیواؤٹ قسم کے کرسچنز تھے جو بڑے اپنے آپ کو جو ہے نا بڑی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ فنڈمنٹلسٹ قسم کے کرسچنز جو بڑے کرسچینٹی کو فالو کرتے تھے انہوں نے جو ہے اس کی ڈیکوریشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا کہ یہ ٹریز جو تھے ایور گرین ان کو ڈیکوریٹ کرتے تھے تو وہ ہوتا ہے نا پرانی کچھ رسومات رہ جاتی ہیں جس مذہب سے وہ عیسائیت میں آئے تھے انہوں نے اس ٹری کو دیکھا کہ اس کی کچھ ویلیو ہے کہ جب سارے درخ مرجھا جاتے ہیں تو یہ باقی رہتا ہے تو وہ اسی چیز کو کرسچینٹی کے اندر بھی لے آئے کہ اس کو ہم نے سجانا ہے ڈیکوریٹ کرنا ہے کچھ نے کرسمس پیرمیٹس بنانے شروع کیے وڈ کے ساتھ اور اس کو پھر وہ ڈیکوریٹ کرتے تھے ایور گرین سے اور پھر اس کے بعد کینڈل بھی جلاتے تھے تو اسی طرح جو ہے پروٹیسٹنٹس جو ہیں جو مارٹن لوتھر تھا ان کا سکسٹین سینچوری کا جو پروٹیسٹن ریفارمر تھا اس نے بھی پھر اسی طرح کا معاملہ کیا کرسمس ٹری کے ساتھ اور اس نے کینڈلز لگائیں اور اس کے اوپر بھی ایک بڑی ہسٹری ہے لیکن مجورٹی آف دی نائنٹین سینچوری نائنٹین سینچوری ہے نہیں ایٹین ہنڈرڈز میں امریکنز جو ہے وہ انہوں نے کرسمس ٹری کو ریجیکٹ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکنز امریکہ میں جو کرسچنز تھے انہوں نے کہا کہ بھئی کرسمس ٹری کی روٹس تو پیگنزم میں ہیں آئیڈل ورشپنگ میں ہیں سپیرٹ ورشپنگ میں ہیں تو کرسمس ٹری کا عیسائیت میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے تو اسی لیے فور آ ویری لانگ ٹائم امریکنز نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے از آ سیمبل ان کرسچن فیسٹیوٹیز لیکن ہوا یہ کہ بڑی تعداد میں جرمنز امریکہ میں موو ہوئے سیٹل ہوئے اور ان کے ہاں کرسمس ٹری جو ہے اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل تھی تو شروع شروع میں بڑی تعداد میں یہ پینسلوینیا میں سیٹل ہوئے اور وہاں پر آ کر پھر انہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ از ارلی ایس ان سیونٹین فورٹی سیون دا فرس جرمن سیٹلمنٹس کیم ان امریکن ایریا اور اس کے بعد ایٹین فورٹیز تک جو ہے وہ کرسمس ٹری جو ہے وہ امریکنز ایکسپٹ نہیں کرتے تھے اس کو ایز ای پیگن سیمبل لیتے تھے لیکن جرمنز اتنی زیادہ تعداد میں یہاں پہ سیٹل ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے اس کو اتنا زیادہ منانا شروع کیا اچھا پھر اسی کا ایک انفلوینس جرمن انفلوینس جب انگلینڈ پہنچا نا تو جو کوین وکٹوریا تھی اور اس کے ساتھ جو پرنس تھا انہوں نے کرسمس ٹری کے ساتھ کھڑے رہ کر ایک تصویر بنائی تھی جو وہاں کے لیڈنگ نیوز پیپر میں آئی تھی اس کی وجہ سے بھی لوگوں پر یہ امپیکٹ پڑا کے پھئے تو انہوں نے بھی اس کو ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیا اچھا میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میڈ سکسٹین ہنڈرڈز میں میسیچوسٹس جو امریکہ کا ایک سٹیٹ ہے اس کے اندر جو جنرل کورٹ آف میسیچوسٹس ہے اس نے ایک لاو پاس کیا تھا کہ چرچ کے علاوہ کہیں پر کوئی بھی سروس نہیں ہوگی اگر ایسا کسی کو پایا گیا کہ وہ کسی بھی قسم کی فیسٹیوٹیز چرچ سے باہر کر رہے تو اس کو بازابتہ سزا دی جائے گی اس پر فائنگ لیا جائے گا تو ایٹین فورٹی سکس میں کوئین وکٹوریا اور اس کا جو جرمن پرنسٹ آلبرٹ ان کی ایک تصویر اخبار میں شائع ہوئی کہ وہ کرسمس ٹری کے اراؤنڈ کھڑے ہیں ساتھ ان کے ان کے بچے ہیں اور اس طرح کی جو ڈپکشن نیوز پیپر میں آئی تو اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہونا شروع ہو گئیں کیونکہ بھئی کوئین لیول کے اوپر بھی یہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے اوور دی پیریڈ اف ٹائم امریکن سسائٹی میں بھی یہ چیز انٹیرو ہی اور بائے ایٹین نائنٹیز دہ کرسمس آرنمنٹس جو تھے وہ جرمنی سے آتے تھے امریکہ اور یہاں آ کر پھر لوگ انہیں استعمال کرتے تھے کیونکہ یہاں پہ بازابتہ اس کی کوئی ناکاش تھی نہ اس قسم کا کوئی ان کا تھوٹ پروسس تھا تو جرمن انفلوینس کی وجہ سے انہوں نے کام کرنا شروع اچھا یورپ میں سپیشلی most of the یورپین کنٹریز آپ سمجھ لیں وہاں پہ وہ جو کرسمس ٹری لگاتے تھے گھروں میں وہ چار چار فٹ کے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے لیکن امریکنوں نے جب کرسمس ٹریز گھر میں لگانے شروع کیے تو امریکن کلچر یہ ہوا کہ کرسمس ٹری ہو تو چھت تک جائے بڑا سارا کرسمس ٹری ہو آج بھی ان کا یہی کلچر ہے بڑے بڑے کرسمس ٹریز اگاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پھر یہ بڑی ایک انڈسٹری ہے اس کو گھر لے کے جاتے ہیں پھر اس کے اورنمنٹ سیل ہوتے ہیں پھر وہ ان کو ہنگ کرتے ہیں اچھا پھر جب لائٹ آئی تھانکس ٹو تھومس ایڈیسن جب لائٹ آئی تو اس کے بعد الیکٹری سٹی بھی استعمال ہونے جاگی کہ کرسمس ٹریز کو ہم لائٹ کریں کیندل سے لائٹ کرنے کے بجائے پھر یہ سے بازابتہ بلپس وغیرہ سے لائٹ کرنا شروع ہو کر دیا انہوں نے تو ایٹ ہز لانگ ہسٹری کہ اوور دی پیریڈ اف ٹائم کے کرسمس ٹریز جو ہے وہ کینیڈا میں کیسے پہنچے اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ جرمن سیٹلرز جب کینیڈا مائیگریٹ کر کے گئے یونائیٹڈ سٹیٹ سے سیونٹین ہنڈرڈز کی بات ہے تو انہوں نے اپنے ساتھ اگر آپ 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 بہت سارے ایسے بھی اس چینل کے لوگ ہیں جو کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جن کا یورپ سے تعلق ہے بہت سارے ایسے بھی ایمریکہ سے تعلق ہے تو اس لیے اگر آپ نے جنجر بریڈ ہاؤزز کے بارے میں سنا ہو تو یہ بھی جرمن کلچر تھا جو وہ اپنے ساتھ لے گئے اسی طرح ککیز کا جو کلچر یہ بھی جرمن کلچر اسی طرح کرسمس ٹری کا بھی ہے تو اس طرح خیر بارال جب کوئن وکٹوریا نے اپنے ہزبن پرنس آلبرٹ کے ساتھ وہ کرسمس ٹری والا تصویر آگئی اخبار میں تو اس کے بعد جو ہے اور وہ کرسمس ٹری ہے وہ 1848 میں جب بنن لگایا تو پھر تو وہ انگلینڈ میں تریڈیشن بن گیا اور پھر آہستہ آہستہ امریکہ میں بھی تریڈیشن بن گیا نتیجہ تین کینیڈا بینگ انڈر دی کوئن تو وہاں پر بھی کلچر سٹارٹ ہو گیا اور اسی طرح کرسمس ٹری کا کلچر پھر میکسکو میں بھی ہے اور گریٹ بریٹن میں بھی اور گرین لینڈ میں بھی ہے اور بریزل اچھا بریزل کے بارے میں میں ایک عجیب سا آپ لگے گا لیکن کرسمس جب بریزل کو ہٹ کرتی ہے تو اس وقت وہاں پہ سمر چل رہا ہوتا ہے ہمارے جو سردیوں کے بہینے آدھی دنیا جو وہ اس وقت گرمیوں میں نے ایپلز نٹس اور ککیز سے سجاتے تھے اچھا اس کے اندر ایک اور بات بھی ہسٹورین ریپورٹ کرتے ہیں کہ سکسٹین سنچری میں جرمنز نے دو کلچرز کو کمبائن دو دیفرن کسٹمز کو کمبائن کر دیا ایک کسٹم تو یہ تھا کہ جس کے اندر پھر ایپل سے جو تری دیکوریٹ کرتے تھے اس کے پیچھے میں آپ بتا رہا کہ جرمنز ایپل سے ہی کیوں تری کو دیکوریٹ کرتے تھے کیونکہ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا جنت میں جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا وہ سیب کا درخت تھا انہوں نے ایڈن جو ہے ان کے ہاں یہ کانسپٹ ہے کہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام were in the garden ایڈن اچھا پھر ایک اور custom یہ تھا کہ کرسمس کی lights ہوتی تھیں اس کو ایک سمال سا پیرمیڈ لائک structure بنا کے اس کو پھر گلاس بالز سے دیکوریٹ کر کے اس کے اوپر جو ٹاپ کے اور ٹری کے اوپر ایک لائٹ جلا دی اور پھر بعد میں وہ ستارہ لگا دیتے ہیں ٹاپ کے اوپر اس لئے دیکھو نا کرسمس ٹری کے اوپر بھی کچھ دیفنیت دیکوریٹ کرتے ہیں جس کو جس کو آج آپ کرسمس ٹری کے نام پر دیکھتے ہیں تو ایوی 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 کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کا عیسائی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا عیسی علیہ السلام اور ان کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں یہ کلچرل چیزیں ہیں جسے عیسائیت کا حصہ بنا دیا گیا ہے اسی لئے اسلام میں بدت کو اتنی زیادہ ایمفسس اس لئے کیا گیا ہے کہ تم لوگ ان بدتوں میں نہ پڑ جانا کہ اپنی طرف سے چیزیں بنا کر انہیں دین بنا دو چلے جناب catch you in another video السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like share comment and subscribe to سید سات قادری